یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذہب کے مقابلے میں نحایت کم ہے جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد دھائی عرب مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو عرب اور ہندو کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکیزم کے فیروکار بھی تقریباً تین کروڑ ہے ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف ایک کروڑ چالیس لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں جو یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے ابزل کوئی نسل نہیں اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیعہ کی اجازت دیتے ہیں ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیعہ کر سکتا ہے اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے یہودیوں کی خود بسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے یعنی بائبل اور تالمود میں موجود ہے اس کے علاوہ امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایا ونہایا یعنی تاریخ ابن کسیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو چون میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل وعیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپس علیہ السلام نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمہور تھا اس سے سو بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور پندرہ مہینوں تک امن و امان میں رہے یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سندھ تھے اور آپ اپنے دیگر بائیوں اور ایک بہن تینہ کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی زیافت کا احتمام کیا اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس زیافت میں شرکت کی دعوت دی اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزاد شکم بن جمہور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادھی شخصیت بہت پسند آئی اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی کے شادی میرے بیٹے سے کر دیں ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہے اور اس میں تجارت کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا چاہیں جہیز طلب کریں ہم دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شمون اور لاوی اس بات پر بہت چراخفہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی حمد کیسے ہوئی کہ یہ ہماری آلہ نسل عورتوں سے شادی کے بارے میں سوچیں انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرمان روا جمہور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لئے کچھ محلت مانگی جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لئے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لئے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کی خطنہ نہ ہوئی ہو تو اس شادی کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ خطنہ کروائیں یہ بہت ایک بڑی شرط تھی لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کے حاطر خطنہ کروانے پر رضا مند ہوئے خطنہ کروانا دراصل بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی جب یہ تمام شہر خطنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک نگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے اس بستی کے تمام مرد خطنے کے باعث درد میں مطلع تھے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بادشاہ جمہور اور شہزادے شکم سمیت بستی کے تمام مردوں کو قتل کر کے ان کا مال اور اسباب لوٹ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ ہوئے اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وسیعت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل پر معاف نہ کیا بعد ازا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب کوئے میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اس لئے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قوئے سے نکال کر دنیا کی عظیم بادشاہ کے مرتبے فرفائز کیا آج یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی اس حد دھرمی اور نسل پرستی میں مطلع ہے جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں کون سے انسانی حقوق ہے جو انہیں مل رہے ہیں آئے روز نہتے فلسطینی ان یہودی غاصب فوجیوں کی بندوق کا نشانہ بنتے ہیں دوسری جنگ یعظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کا رونہ رونے والے یہ یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دے کر شاید ہٹلر کا دل بھی بھسیت جائے اور یہودیوں کی ان تمام حرکات کا سبب صرف اور صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کی پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مبرہ قرار دیتے ہیں جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہے کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں نہ تو کوئی عجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ کوئی عربی کسی عجمی پر سبحان اللہ